آئی ایم ایف کواف دو ہفتوں کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا کرس کے تین سالہ پروگرام پر مذاکرات ہوں گے پاکستان کو دس سے بارہ ارب ڈالرز کرس کی پیش کش کا امکان باتشیت بیس نومبر تک جاری رہے گی ادائیگیوں کے بہران ختم ہونے کی خبر کے سٹاک مارکٹ پر مضبط اثرات سرمایہ کار سرگرم کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو پچاس پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار مانچ سو کی سطح عبور کر گیا وزیر خزانہ اصد امر کی زیر صدارت اقتصادی رافتہ کمیٹی کا اجلاس پی ایس او کمالی بہران دور کرنے کے لیے اگدامات کا جائزہ اسٹیل مل ملازمین کے لیے ایک محقی تنخواہ کی منظوری دی جائے گی شوگر انڈسٹری میں ٹیک سٹوری کا معاملہ بھی زیر غور ای سی سی سمنٹ کی قیمتوں کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف فلیکشپ ریفرنس کی سما تفتیشی افسر محمد کامران کا بیان کلم بند کیا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کمرہ عدالت میں موجود